علیکہ یا نبی اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلیم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مولا مشکل کو شالی المرتضی شہر خدا کرم اللہ و جہاہوالکریم فرماتے ہیں جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیہ وصحبیہی وبرکہ وسلم اللہ تبارک وطالہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 165 آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِللَّهِ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں اللہ کی مقبول بندیاں ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں ان کا جینا مرنا اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ اپنی رضا پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں راتوں کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اٹھ کر رب کی بارگاہ میں رو رہے ہوتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں کبھی تلاوت کرتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں کبھی اس کا ذکر کرتے ہیں کبھی کلمہ طیبہ پڑتے ہیں کبھی استغفار کرتے ہیں کسی نے کہا رات پویتے بے دردانوں نیند پہی نیند پہی تاک سجدے جڑی سجدے جڑی سجدے آنے جگہ میں درد مندارا جڑی سجدے جڑی ستیاں آنے جگہ میں جڑی سجدے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایسے بندوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا رہتیں نرم و نازک بستروں سے جدا رہتیں بیڈ پر ارام بے تکیہ پر وہ اپنے ریسٹ کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں رات ان کی عبادت میں گزرتی ہے اور پھر بھی روتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے نراز نہ ہو جائے سبحان اللہ آج دو شعبان المعظم ہیں آقا کا مہینہ شروع ہو چکا اور دو شعبان المعظم کو ہمارے آقا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جن کا نام نعبان بن صحابی ان کا یوم عرص بھی ہے یہ اللہ کی یاد کیسے کرتے تھے اللہ کی یاد میں ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی اللہ اکبر آپ آپ حافظِ قرآن تھے اور ایک رکعت میں بسا اوقات آپ پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے ایک رکعت میں ہمیں اللہ سے محبت ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کہاں ہیں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ پڑھنا تو جدہ بات ہے دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے اور امام آزم رحمت اللہ تعالی کی راتیں کیسے گزرتی تھی سبحان اللہ ایک بزرگ جن کا نام ہے رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں امام آزم کے پاس آپ کے مسجد میں حاضر ہوا اللہ والے مسجد میں رہتے ہیں اللہ کے گھر میں رہتے ہیں اس کی یاد کرتے رہتے ہیں مزجد سے محبت کرتے ہیں اور یاد رکھئے جو مزجد سے موسک سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے بزرگ کہتے ہیں امام آزم کی خدمت میں حاضر ہوا مزجد دیکھا اپنے دین ہے نمازوں کا وقفہ ہوا عشاء کی نماز پہنے کے بعد اپنے مکان پر تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد سادہ سا لباس پہنا جس سے خوشبو آ رہی تھی اور مزجد کے کونے میں آ کر یہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے نوافل پڑھنا شروع ہو گئے اور نماز فجر میں لباس تبدیل کیا امام آزم رحمت اللہ تعالی لے کہ اللہ سے محبت دیکھئے نماز سے محبت دیکھئے کہ آپ نے جو سب سے زیادہ قیمتی لباس تھا اپنا ڈریس جو سب سے قیمتی تھا اس کو امام آزم نے رات کی نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا وہ لباس پہن کر نماز پڑھتے تھے ہم قیمتی اور اچھے لباس پہن کر دوستوں کے پاس جاتے ہیں قیمتی لباس پہن کر شادیوں میں ولیمے میں جاتے ہیں مختلف تقریبات میں جاتے ہیں اور اللہ والے قیمتی لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ سے محبت ان کی تو امام آزم ساری رات نوافل کرتے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر دین کا علم سکھا رہے ہیں سبحان اللہ اور یہ بزرگ کہتے ہیں حضرت مصعر بن قدام رحمت اللہ تعالی لے میں جب تک امام آزم کی خدمت میں رہا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے نفلی روزانہ رکھا ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی عبادت یا نوافل میں سستی کی ہو اللہ ہوت پہنے اور یہ بزرگ جو ہے نا حضرت مصعر بن قدام رحمت اللہ تعالی لے یہ بھی اللہ کی نیک بندے تھے مسجد میں سجدے کی حالت میں ان کا انتخال ہوا تھا اب ہم استغفراللہ بورے دوست ہیں لے شراب پیتے رہیں گے چرس اور بھنکے وہ کش اور گھونٹ بھرتے رہیں گے تو پھر وہیں مریں گے جہاں جی Lalہیں گے وہیں مریں گے نا نیکوں میں جی اے گے نیکوں میں مریں گے نیکی کے کام کریں گے تو دنیا سے نیک کام کرتے ہوئے جائیں گے بُرے کاموں میں زندگی گزاریں گے تو بُرے کام کرتے ہوئے جائیں گے تو حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ایسے اللہ والے تھے ایسے اللہ سے محبت کرنے والے تھے کیونکہ اللہ پاک کی عبادت کرنا یہ بھی تو علامت ہے نا کہ اس کو بندے کو اللہ سے محبت ہے جب ہی تو عبادت کر رہا ہے جب ہی تو اس کا ذکر کر رہا ہے جب ہی تو کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے جب ہی تو اس کے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں ہے لوگ راضی ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اس کو تو ایک ہی دھنے رہو مستو بے خود میں تیری دلہ میں پلا جام ایسا پلا یا الہی محبت میں اپنی گمہ یا الہی امام اعظم رحمت اللہ تعالی نے پیٹس سات پورٹی فائیو ایرز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی پیٹس سال ایسے اللہ کے عابد ایسے عبادت گزار تھے ایسے اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور جس مقام پر آپ کا وصال مبارک ہوا اسی سال کے عمر میں وہاں آپ نے قرآن پاک ختم کی ہے پتہ کتنی بار سات ہزار بار سات ہزار بار ہم قرآن پڑھتے ہیں جب موت میت ہوتی ہے کسی کی جب پڑھتے ہیں اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے مگر خوشی میں بھی تو پڑھنا چاہیے دکان پر برکت چاہیے دکان پر پڑھ رہے ہیں دل میں برکت نہیں چاہیے عامال میں برکت نہیں چاہیے اللہ کی محبت میں برکت نہیں چاہیے تو امام آزم رحمت اللہ تعالی متقی بھی تھے اور امیرالی سنت نے جن کی منقبض لکھی اس میں لکھتے ہیں جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ تو بے مثال آپ کا ہے پتویٰ ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام آزم اردو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ مہینہ آگئے یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے عمال کامی پھیے جائے صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں سب سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں آپ شابان کے مہینے میں کسرت سے روزے رکھتے جب ہماری امی جان سیدہ تنہا عشاء صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے عمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمال جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا روزہ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے نام عمال میں روزے لکھے جائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کسرت سے روزے رکھتے تھے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تو امام آزم کہ اللہ سے ایسی محبت تھی آپ ایسے عشق الہی تھے اللہ اتبار کسی نے کہا امام آزم صحیح نہیں ہے عبادت حالانکہ آپ عبادت کرتے ہیں کہ صحیح کرتے تھے اور جب کہا آپ حسن 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 زن کی لائے ہوئے رات عبادت میں گزارنا شروع کر دی سبحان اللہ ماہ رمضان بجام اللہ خیر ماہ رمضان آدھے ماہ رمضان میں سمیت آس سکھ بس پرانے پر ختم کر دی تھے ایک دن میں ایک آیت آن اللہ میں اپنی چی پر محط آئے اور اپنی عبادت کا سوک نص فرما اور ہماری اتسر زندگی ہے یہ اس کی عبادت میں بسرو اس کی یاد میں بسرو کاش عبادت میں گزرے میری زندانی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے وَمَا خَلَطُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور اب بندوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کس لئے پیدا کیے گئے جب سے ہوئی سمالا تو اسکول کا بیک سمالا اور لینڈ میں لگ کے جا کر اور طرح طرح کے وہ ٹینسیز پوئم پوٹری یاد کرتے رہے ہوئی سمالا اور کلاسوں میں اور کوئی کھیل کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یوں زندگی گزار رہے ہیں اللہ اکبر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے رو نے ہمیں کیوں پیدا کیا وہ خطفہ ہے کہ میں نے عبادت کے لئے پیدا کیا تو یاد رکھیں جو کام بھی اللہ کے رضا کے لئے جو جائز کامیں کیا جائے وہ عبادت ہے ہم نماز کے لئے پیدا ہوئے ہم روزی کے لئے پیدا ہوئے جائز طریقے سے ہم سوال سے بچنے کے لئے روزی کمائیں تو یہ بھی عبادت ہے بال بچوں کی خدمت کے لئے ماں باپ بہن بھائیوں کی خدمت کے لئے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے حج کرنے کے لئے زکاة دینے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے مسجد کی تعمیر کے لئے مدرسے کی تعمیر کے لئے اگر ہم کمائیں کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے جائز طریقے سے جبکہ کریں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمیں مقصد حیاس کی توفیق کرمائے اور امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاشق بنائے اپنی محبت کی سوخات عطا آمین امین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ